میں یہاں ڈبی میں سے تارے لیٹر نکال لیاں باہر ہی اور اس میں یہ سپیشل ایک سل ڈالتا ہے موٹے والا تو یہاں پہ پیچھ کسکر مدد سے میں اس کو چیک کرنے لے کرانٹ یہ دکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جی آج میں آپ کے سامنے آٹومیڈیکل چولا لے کیا ہوں یہ ہر گھر کے کچن میں یوز کیا جارا اچکل ان میں پرابلم کیا چکی ہے یہ والا بٹن اس کا ورکنگ نہیں کر رہا سینٹر والا بٹن جو ہے اس کا بھی ورکنگ نہیں کر رہا اور سائیڈ والا یہ ورکنگ میں ہے تو اس کی آج سروس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہو اس کی سروس کیسے کی جائے گی ویڈیو کا اینڈ تک لازم دیکھئے گا تب بھی آپ کو معلومات کا اضافہ ہو سکے گا اور اس کے ساتھ جو دوست میرے چیلنگ پر نئے ہیں وہ نیچے دیئے گے سبکرائی کا بٹن ہے اسے پریس کر دیں اور اس کے ساتھ بیل کا ایک اندر سے بھی دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پر بروق پوائنچ چیزیں لائک اور شیئر بھی ساتھ میں کیا کریں یہ میں نے اس کی واقعی چیزیں اوپر سے اتار لی ہیں ساری یہ دیکھیں اس کے سارے سمان میں نے اوپر سے اتار لی ہے یہ دیکھیں اب اس کو یہ اوپن کرنا ہم نے یہاں پہ اس کے تین بولڈ لگے ہوتی ہیں اس کو پیچ کس کی مطلب سے بھی اوپن کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہے یہ میں اس کے بٹن اتار لیتا ہوں پوش بٹن اب اس کو اوپن کرنے ہی کوشش کریں اگر نہیں ہو سکتا آپ سے پیچ کس سے تو پھر آپ کچھ بھی چابی کی مدد سے یا پلاس کی مدد سے اس کو اوپن کر سکتے ہیں تو میں نے چابی لے لیا یہ اس کی چابی کی مدد سے اس کو میں سارے پیچ اوپن کر رہا ہوں یہ دیکھیں اس کے بھی اوپن ہو گئے ہیں اس کے بھی اوپن کر دیئے ہیں اسی طرح ہی اب ان کی یہ پلیٹیں ہیں یہ یہاں سے اتار لینی ہم نے ان کی بھی حالت بہت بڑی ہو چکی ہے تو ان کی بھی سرویج جو ہے بعد میں کرتے ہیں اس کو بھی اتار لیتے ہیں اس کے ساتھ یہ چھوٹی والی ہے جو پلیٹ ہے اس کو بھی ارام سے اتار لیتے ہیں اب یہ گلاس کو لیدہ کرنا ہے ہم نے اوپر سے میرے پاس تو گلاس والا ہے تو آپ کے پاس اگر میٹل والا ہے تو وہ بھی اسی طرح ہی لیدہ ہوگا اب یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بٹن جو اس کے پوچھ بٹن تھے اس میں کتنا کچھرا آ چکا ہے جس کی وجہ سے یہ بٹن اس کے جیم ہو چکے اور ورکی میں یہاں رہے تھے باقی یہ جو پلیٹیں ہیں ان کو سرویس کرتے ہیں پہلے اب یہ جو کچھرا ہے اس کے اوپر ہے اس کو کسی بھی چیز کی مطلب سے اس کو اتار لیتے ہیں پہلے تاکہ یہاں سے یہ کلین ہو سکے یہ اب کسی بھی چیز کی مطلب سے یہ جو برنل آپ دیکھنے ہیں برنل کے نیچے جو ہے اوپر وغیرہ دودھ وغیرہ اُبال لیں یا کوئی بھی چیز اُبل جاتی ہے وہ نیچے گرنے کے ویسے یہ کچھرا آ چکا ہے نہیں جی میں نے کچھرے کو اچھی طرح کلین کر لی ہے بہر جا کے اور یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں ان کے کسی حالت نظر آ رہی ہے آپ کو پہلے سے بہت بہتر صاف ہو گیا ہوئے اب یہ پوچھ بٹن ہے یہ اس کو بھی کلین کرتے ہیں اس سے سب سے پہلے اس کے اوپر لگی ہوتا ہے لاک سب سے پہلے ہم نے لاک اتارنا ہے لاک کے نیچے ایک چھوٹی سی رنگ لگی ہوتی ہے یہ یہ وہاں یہاں پہ یہ رنگ ہم نے یہاں پہ اتار لینی ہے اور اس کے نیچے تین سپرنگ تھے وہ بھی اتار لینے میں نے اب بہر جی کسی بھی بڑی چیز کی مدد سے نوکدار یا کیلم لے لیں ہم اس کی مدد سے اس کی یہاں جو کچھرا جمع ہوا اس کو اچھی طرح کلین کرنا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے ورکنگ ہی آ سکے اب یہ یہ والا برنگ میرا بالکل ہی ورکنگ نہیں کھا رہا تھا اس میں تو گیس ہی نہیں آ رہی تھی تو اس کو اوپن کرتے ہیں یہاں سے اوپن کرنے کا طریقہ ہے یہ ہے کہ اس کو چابی کی مدد سے یہاں سے کھولتے ہیں اب یہ برنل ہے برنل کو ہم نے اوپن کرنا برنل کو نیچے جو ہیں اس کے دو نٹ لگے ہوئے ہیں یہ دو نٹوں کو ہم نے اوپن کرنا ہے اس طرح تاکہ برنل یہاں سے لدہ ہو سکے یہ دیکھیں برنل اتر گئے یہاں سے آپ اس کو چیک کرتے ہیں اس میں پرابلم کیا آ رہی ہے یہ چھوٹا سا بڑی ایک سا سراکھ نظر آ رہا ہے یہاں پہ اس کو کسی بھی سوئی کی مدد سے آپ نے یہاں سے اس کو اوپن کرنے کی کوشش کرنی ہے اگر آپ کبھی اس طرح برنل باندھا یہ والا کیونکہ یہ والے چھوٹے برنل جو ہوتے ہیں عمومن اکثر بند ہو جاتے ہیں یہاں سے میں نے ائر پھینکنے کی کوشش کی ہے وہاں پہ تو اس کی ائر پاس نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے ابھی تک یہ اوپن نہیں ہو سکا تو اس کو مکمل اوپن کرنا پڑے گا میں یہاں سے اس کو باقی پائپ بھی اتار دی پڑے گی اب پھر میں نے سوئی کی مدد سے اس کو یہاں پہ اوپن کر رہا ہوں اگر کوئی کچھرا وغیرہ تو وہ قریب سے نکل جائے کیونکہ وہ پائپ کی مدد سے نکل نہیں رہا تھا بڑے برنل میں ان کے سراغ بڑے ہوتے ہیں اور یہ چھوٹا برنل ہے اس کا بہت بریق سراغ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس میں پرابلم آئی ہوتی ہے اب پھر اس میں ائر پاس کرتے ہیں اب جی ماشاءاللہ سے یہ اوپن ہو چکا ہے اب اس کے بڑنوں کو دیکھ لیں یہ پوش بٹن یہ ہے یہ ورکنگ میں نہیں آرہے اور اس میں کرنٹ بھی نہیں آرہی تھی تو اس کو بھی ہم نے اچھی طرح چک کرنا ہے یہ دیکھیں یہ پوش کر رہے ہیں پر مکمل طور سے یہ ورکیمیاں نہیں ہیں اس کا طریقہ کر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ وڈی فوٹی ہو کیمیکل ہوتا ہے یہ زنگ کے بغیرہ اتار دیتا ہے اگر یہ نہیں آپ کے پاس کوئی بھی آئل لے کے آپ اس کو روان کر سکتے ہیں اب جی اس میں کرنٹ چک کرنا ہے کرنٹ کا مسئلہ اس میں آرہا تھا جو آٹو اس میں چولا آنا ہو جاتا ہے بٹن پوش کرنے سے ریک مار کی مدد سے ہم یہاں سے اچھی طرح کلین کرتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر کاربن آئیت ہے اس کے بعد جو ہے یہ پائپ اس کی دوبارہ یہاں پہ فٹنگ کر دینی ہے اور بہت احتیاط کے ساتھ فٹنگ کرنی ہے کیونکہ یہ بہت نازک ہوتی ہیں اس کو پھر چابی کی مدد سے ٹائٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت آرام سے کام کرنا ہے کوئی زور زمائی والا اس کے ساتھ آپ نے کام نہیں کرنا اب میں اس کو بتا دوں آپ کو چابی کونسی ہے یہ تیرہ نمبر چابی ہے اب اس کی جی فٹنگ کرتے ہیں یہاں پہ اس کو واپس رکھتے ہیں اور اس کے جو پیچھے ہم نے نٹ اتار رہے تھے وہ اس کو دوبارہ فٹنگ کر دیتے ہیں یہاں سے چابی کی مدد سے اس کا یہ بہت نٹ اٹر کرنا ہے اس میں تھوڑی سی احتیاط ہوتی ہے کہ اس میں لیکی جو گئرہ ہم نے بعد میں دیکھنی بھی ہے ساتھ میں کہ اس میں لیکی جو گئرہ نہ ہو رہی ہو اب جو یہاں سے ہم نے سپرنگ بغیرہ اتار رہے تھے سب سے پہلے یہ سپرنگ لگا لیتے ہیں اور اس کے اوپر اس کے ہم نے راؤنڈ والی واشنے اتاری تھی یہ والی رینگ سے تھے یہ رینگ ہم نے لگا دینے واپس یہ سیکنڈ نمبر پہ لگ گیا اور یہ اٹھا پہ لگ گیا ہے تینوں رینگ لگا دی ہیں رینگ لگانے کے بعد ان کی اوپر جو ہیں ان کی سیلیں تھیں جو ہم نے سب سے پہلے اتاری تھی اب اس کو سیل لگانے کا طریقہ کرے اس کو نیچے پوش کر کے رکھنا ہوگا اور سیل کو اس کے اندر لگا دینا ہے یہ لاک لگ گیا اب باقی کرنٹ سسٹم سارے چیک کر لیتے ہیں اس میں پاور آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اس میں کرنٹ آ رہی ہے میں نے یہاں ڈیبی میں سے تاریں لیکٹ نکال لی ہیں باہری اور اس میں یہ سپیشل ایک سیل دلتا ہے موٹے ہولا تو یہاں پہ پیچھ کس کے مدد سے میں اس کو چیک کرنے لگا یہ دیکھیں اسی طرح یہ تینوں میں ماشاءاللہ سے چل چکی ہیں اب اس کی گیس چیک کر لیں اس کی لیکیج پہلے سب سے یہ لازم چیک کرنی ہے کوئی بھی پیپ اوپن کریں اس کی لیکیج سب سے پہلے لازم چیک کریں گیس کی پیپ میں نے نیچے لگا لی تھی اس کے یہ دیکھیں یہ والی سیٹ جو ہے یہ لیکی جوڑی ہے اس کی اس کو مزید ٹائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو مزید اچھی طرح سے ٹائٹ کرتے ہیں تاکہ اس کی لیکیج ہاتھ مو سکے اب یہ بٹنز وغیرہ کو ان کو ہم نے کور کرنا ہے تاکہ یہ اہندہ سے جام نہ ہو سکیں تو اس کے لئے میں ربر لے کے ہوں اس طرح کے بزار سے اگر آپ کو اس طرح کے ربر نہ میرے رہے ہوں تو کچھ بھی قسم کے آپ نے ربر لے کے یہ واشلیں بنا لینی ہے اس طرح کی اس کی اوپر فٹنگ کر دینی ہے اس کا بینی فٹ یہ ہوگا کہ نیکس ٹائم جب بھی آپ اوپر کے ٹاپ میں سفائی کریں گے تو اس کا جو کچھ رہ وغیرہ ہوتا ہے وہ سائیڈوں پر چلا جائے گا جس کی وجہ سے بٹن جیم نہیں ہوں گے اب اس کے اوپر جس کا گلاس دوبارہ رکھ دیتے ہیں واپس اور یہ جو پلیٹیں ہیں یہ پلیٹیں ان کی دوبارہ فٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ پلیٹوں کو میں نے کلین کر لیا تھا پہلے ہی سب سے پہلے چھوڑی پلیٹ کو لگا لیتے ہیں اور اس کا جو ہے پیچ اچھی طرح ٹائٹ کر دے دیں آپ سے گزارش ہے کہ نیچے سبکرائب کا بٹن لازم پریس کریں اس تاکہ میں آپ کے پاس اس طرح کی انفرمیشن اچھی والی ویڈیو مزید لاسکوں دونوں پلیٹیں میں نے لگا لی ہیں ان کے بولٹ کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر دینا آپ نے اب جی یہ پوش بٹن جو ہے یہ میں نے لے آیا تھا اس کے اس کو ہم چینج کرنے لگے ہیں تینوں چینج کرنے ہیں تینوں کے ایک جوری ملتی ہے یہ تینوں آپ نے جب بھی لینے تین کٹھے لیں کیونکہ ان کے نیچے کٹ لگے ہوتے ہیں اور یہ لیدہ لیدہ ان کی فٹنگ بیٹھتی ہے یہاں پہ اپنے اپنی جگہ پہ بہت ایزی ہوتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہوتا صرف اس کو پوش کرنا اوپر کی نیچے کی طرف اور یہ لگی آتے ہیں آرام سے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ بڑے آرام سے لگ گئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ پڑانے والے تھے جو اتار دیا ہم نے اب جی کیچن کی طرف آئی یہ دیکھو یہاں پہ اس کی ساری چیزیں واپس لگاتے ہیں پھر اس کو چلا کے دیکھیں کتنا ورکیم ہی ہے یہ پہلے تو ہم نے گیس اس کی چک کی تھی اب اس کو آن کر کے دیکھیں گے آپ سے گزارش ہے ایک بار پیس نیچے دیئے سبکرائب کا بٹن ہے اس سے پریس کر دیں اس کا کوئی چارجز بکرہ نہیں ہوتے اور اس کے ساتھ بیل کا ایکن او سے بھی دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کے پر بروقت پہنچتی رہے لائک اور شیئر بھی دوستوں میں ساتھ میں کریں تاکہ ان کے پاس بھی معلومات کا اضافہ ہو سکے یہ دیکھیں اس کو میں پوش کر کے دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ سے بہت زبردست یہ چل چک ہے ابھی گیس بہت کم آ رہی ہے اور پھر بھی اس کی یہ تروہ بہت زبردست ہے چھوٹا برنا بھی ہمارا کام کر چک ہے اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں جی اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں گے پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں